پاکستان آرمی کی جہاز ہے اب اس جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ ہیلی ہے اب اس ہالیکوپٹر کے اندر بیٹھتے ہیں مطلب چار باتوں کا ہیلیکوپٹر ہے یہ ہے ریڈار یہ بابا آدم کے زمانی کی توپ ہے ہلو اسلام علیکم صاحب ہم آج کے صورت میں آنچا ہے ہم آج کے ولوگ میں ایشا کے سب سے بڑے پاک میں آگئے ہیں جس کا نام ہے ایوب پاک جو کراولپینڈی صدر کے حریف باگے ہیں تو بینہ ٹائم میں شروع کرتے ہیں ہم آج کا ولوگ اس کے ساتھ شروع پاکستان بہترین ہم آگے یہاں پر وہ ہیلی کاؤپٹر ٹینکس اور ٹورس رکھی ہیں جو پاک آرمی کے زیر استعمال میں رہی ہیں اور اب ٹیوریسٹ کے لئے یہاں پر رکھا گیا ہے پاک آپ دیکھتے ہیں آرمی کے زیر استعمال میں رہنے والی ٹینکس بندر بند گاڑیاں توپ اور ہیلی کاؤپٹرز ہوئے رہے ہیں اور یہ بھی پاکستان آرمی کی جہاز ہے پہلی زمانی کی جہاز ہے یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں اب اس جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس جہاز کو اڑاتے ہیں یہ وائلز لگی ہوئی ہے اور میں اب اسمان کی ہنچائیوں میں یہ صرف دو لوگوں کا جہاز ہے پیچھے ایک بیٹھ سکتا ہے پیچھے ایک سیٹ ہے اور ایک آگے جو پائلٹ بیٹھتا ہے اور یہ ٹریکٹر ہے اس کی اندر کی اندر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں اس طرح سب بنائے ہوا ہے یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں زیادہ تر ٹینکس مختلف ملکوں کے ٹینکس ہیں اور یہ ریڈار ہے پرانی زمانے کا ریڈار ہے دیکھ سکتے ہیں ریڈار اس کی ڈیٹیل آپ بڑھ سکتے ہیں یہ یو ایس سی کی ٹینک ہے یو ایس سی کی ٹینک ہے یہ شاید بابا آدم کے زمانے کی توپ ہے جو بہت ہی زنگ آلودہ ہے بہت ہی زنگ لگی ہوئے ہیں اس توپ کو اس کا نام ہے کمان گاڑی اس کے اندر جاتے ہیں اب یہ اندر کی حالت ہے اس کی اس گاڑی کی یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیلز اور یہ ہیلی ہے اب اس ہولیکوپٹر کے اندر بیٹھتے ہیں آگے ڈیو وغیرہ سیٹ کی ہے یہ سکرین ہے اور یہ شیشے لگے ہوئے ہیں آپ میرے پیچھے جہاز دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی دو سیٹس ہیں اور آگے بھی دو سیٹس ہیں مطلب چار بردوں کا ہیلیکاپٹر ہے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہوتر اگر کو ہوتر کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کل ملتے ہے کسی اچھے اور تو رطلو کے ساتھ اب تک کیلید عوام اعاد رکھیں حدا حافظ